سماج کاللان کے لئے مہدوپون یوگدان اگم انوکرنیہ سیوہ کرنے والے وقتیوں اور سنگٹنوں کو پروتصاہیت کرنے کے لئے ایس جے فاؤنڈیشن نے بیس سماجی کارے کرتا ہوں اور سنگٹنوں کو آٹھ کروڑ روپے کی دھنراشت پروسکار کے روپے دے کر ایس آر جندل پرائز دوہزار بارہ سے سمانت کیا ہے جو سماج کی پرتی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا جاتا ہے اور جس کے چلتے سیتا رام جندل فاؤنڈیشن نے اس سال ایس آر جندل پرائز دوہزار بارہ سے سمارو بارہ سے سمارو دلی کے تاش پیلیس ہوتیل میں تین دسمبر دوہزار بارہ کو ہوا ویڈیشن نے ویڈیشن کا نمی آیدی کا جاتا ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس سمارو کا ایشور کا نام لے گے موسیقی موسیقی As the lamp has lit after some time you see that the flame also diminishes and the oil or the ghee also gets exhausted This shows that when you imbibe the spiritual knowledge your ego's your vasana's your negative tendencies all after some time get exhausted and they perish To let you introduce you more about the vision and the mission of the foundation سارت اللہ علیہ وقتی ہے ستارم جندل فوتیشن ایسا ہے لیکن ستارم جندل فوتیشن با ستنے باپر ویستیاروں کوچکنی کرنے کی باپرین دور رہنگ نظر کرنے کے لئے ویستیاروں شرمج کرنے کے لئے باپرین سوال شرمید کو بڑی رہنگ ساکتا ہے باپرین شرم کس کے لئے فایسی باپرین ترصیل کرنے کی شرمید with great emphasis on naturopathy and yoga. The screening committee adopted scientific approach to scrutinize the nomination and gave mark to all the shortlisted nominee as provided in the guidelines. Opinion of experts in related fields were obtained. and placed before the jury for final selection selecting the winners. On behalf of the foundation, I do appreciate the diligent work done by the members of the selecting committee for objective assessment of all 2751 nominations. I congratulate all the winners of S.G. Jindal Prize 2012 and wish them achieve greater heights in future. Thank you once again. I welcome all of you. Thank you. S.J. Faurmation S.J. Faurmation I think that the rest of the community are not used to work in the world in the world, people are not used to work. But S.J. Jindal is working in this regard, people have done the job and the people have done the job and the people have done it, it is a very good job. It is a very good job. It is a very good job. کرنے والوں کو ضرور آوارڈ ہونا چاہیے ریوارڈ ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے یہ ماں بہت تار خوش ہوں اس بات پر اور اس سے پریرانہ لے کر کے اور لوگ آگے پڑے سب مل کر کے اس سماج کو مجبوط کرنا ہے آج کی پریستی بہت چنتہ جنک ہے دیش کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا اور ایسے کام کے لیے پروچ ساہن ایسے آر جندل فاؤنڈیشن دے رہے ہیں تو میں بہت اس سے پرباویت ہوں اور خوش ہوں ایس آر جندل پرائز دو تھالگر ویلکو آج شرینیوں میں باٹا گیا اور ہر شرینی کے لیے پورسکار کی دھنراشی ایک کروڑ روپے رکھی گئی اور جنان ویلی ایسے کام کرتے ہیں ڈاین ویلی ایسے کام کرے جس کے مطاق یکی ہم جب دخوڑی جندل پرائز دو تھالگر جندل پرائز دو تھالگر اس کا دکوڑ رکھنسی طرح کرنیش دولگر در جنگر دلدیش دریج جنگر کیا بھرشتہ چار کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پرسید اگنسٹ کرپشن ہمارے اگلے پرسکار کے لیے کہنا چاہوں گی کہ ایک انسان جب بھرشتہ چار کے خلاف اپنی آواز اٹھاتا ہے تو شاید شروع میں وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو اور کہتے ہیں نا کہ انت میں جیت سچائی کی ہوتی ہے یہ راستہ آسان نہیں ہوتا پہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے سر سے سر ملتا جاتا ہے اور ایک پورا کافلہ بن جاتا ہے ہم سر ہو جاتا ہے آئیے ملتے ہیں سنجیب کٹیار سے بھرشتہ چار کے خلاف شری سنجیب سنگھ کٹیار کی جائی مہم کے لیے انہیں کرسید اگینسٹ کرپشن کیٹیگری میں ایسار جندل پرائس سے سمانت کیا جاتا ہے دیئے کی کپ کپاتی لوہ کی طرح یہ زندگی دیئے کی کپ کپاتی لوہ کی طرح یہ زندگی جہاں ہر قدم بھجنے کا خوف مگر حوصلہ آخری دم تک اندھیروں سے لڑنے کا ساتھی آج میرا پور پور جل جانے دو ساتھی آج میرا پور پور جل جانے دو لیکن جس جھوپڑی میں آدمی بھوکھا سویا مجھے اس دہری کا دیا بن جانے دو دیا بن جانے دو پڑھتے ہیں ہمارے اگلے پورسکار پر ہمارے اس پورسکار کے ہمارے دوسرے حق دار اگلے حق دار سنجیب کٹیارت جی کی طرح ہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹی سی شروعات ایک چھوٹی سی شروعات بھی ایک پورے سسن کو جواب دے ہی کے کاغار پر لائے سکتی ہے آئیے میں آپ کو ملواتی ہوں اب سبحاش چندر اگروال جی سے رٹی آئی ایکٹیویسٹ شری سبحاش چندر اگروال کو کروسیڈ اگینسٹ کرپشن کٹیگری میں ایسار جندل پرائز سے سمانت کیا جاتا ہے میں رٹی آئی ایکٹ ایوام آم آدمی کو سلام کرتا ہوں کیونکہ رٹی آئی ایکٹ نے اس آدم آدمی کو دوسری اجادی دی سیتر آم جندل فاؤنڈیشن ایوام اس کے دوارہ ستھاپیت نشبکش دیوری کا میں ابھاری ہوں جنہوں نے میرے کوئی سمان کے کابل سمجھا برشت اچار کے خلاف لگاتار جاری سنگھرش کے لیے اجے دوبے کو خروسیڈ اگینسٹ کرپشن کٹیگری میں ایسار جندل پرائز سے سمانت کیا جاتا ہے لیڈیز این جنٹمین شریع اجیشنگر دوبے لیڈیز این جنٹمین شریع اجیشنگر دوبے and the next category is exemplary service to mankind in any field under this category the prize money of 1 crore is going to be shared by 5 winners ہمارے پہلے جن کو پورسکار دیا جارہا ہے اس category میں کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہر انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے یہ ہم پر نربر کرتا ہے کہ ہم اس زندگی کے اشارے کو سمجھیں سمجھیں کہ یہ زندگی ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے اور اب جن کو پورسکار دیا جارہا ہے انہوں نے زندگی کے اس اشارے کو سمجھا نہ کہ ایوال اپنی ایک نئی پہچان بنائی پر لوگوں کو بھی ایک نئی پہچان دینے میں مدد کی شریمتی پھول بسن پدم شری سے سممانت شریمتی پھول بسن یادہ ہو exemplary service to mankind in any field category میں اس آر جندل پرائز سے سممانت کیا جاتا ہے جندل خودیسل دھنیا مات دینا چاہوں اے سممانبر کبر کے ایک سممان سیفہ پھول باسن کے نہیں ہے چھتیز گھڑ کے ہرے گریب مہیلہ کے سممانے اور جو چھتیز گھڑ کے گھو کے گریب بہنی من جو سماج میں اور اپن سیم کے سیم کے ہی کام سے آگے آہے ہو کر سممانے ایک آر پر بہت بہت دھنیا مات دینا چاہوں and ladies and gentlemen زیادہ تر ہم لوگ جب کسی توجہ سے سمبندی روگی سے ملتے ہیں یا کوئی بیماری سے گرست ہم زیادہ تر لوگ اس سے بات کرنے میں یا اس کے پاس بیٹھنے میں یا اس سے ملنے میں سے کتراتے ہیں پر شاید بھارت سیواشرم جو ایک نسوات سیوہ سے نسوات بھاونا سے سیوہ کر رہا ہے یہ دیکھ کر ہم سبھی کا نظریہ بدل جائے بھارت سیواشرم سنگھ کولکاتا کو exemplary service to mankind in any field category میں ایسا جندل پرائز سے سمانت کیا جاتا ہے ladies and gentlemen ہمارے بیچ ہیں سوامی آتما گیانندر ان سے انوروت کنا چاہوں گی کہ سمان کو سفکار کرنا اپنی لڑائی تو وہ سبھی لڑتے ہیں دوسروں کے لیے جو لڑتے ہیں دوسروں کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں شاید وہ کسی اور ہی مٹی کے بنے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے اگلے ویجیتا ڈاکٹر ٹی دوریودھ نے ریڈی کو آج ان کے اسادھارن پریاسوں کے لیے exemplary service to mankind in any field category میں ایسا جندل پرائز سے سمانت کیا جاتا ہے ایسا جندل پرائز سے سمانت کیا جاتا ہے دوسروں کے لیے جو آجا ہے دوسروں کے لیے جو آجا ہے شریف اپیندر منوچا دوسروں کے لیے جو آجا ہے دوسروں کے لیے جو آجا ہے لوگ ہمارے دیش میں ہیں جو کی آج بھی یا تو سچ میں یا پڑے لکھے انپڑ ہیں کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے اور اس کے وجہ سے آج بھی لوگوں پر نیر بھر ہیں جو کام میں کر پا رہا ہوں وہ کام میرے سارے بھائیوین کیوں نہیں کر سکتے اس چنوٹی کو آگے بڑھانا ہے اور یہ پرسکار مجھے اس لڑائی کو آگے لڑنے میں بہت بہت مدد کرنے والا ہے وہ ساپٹ ویر جو آج اپنے آڈیو ویشوال میں دیکھا جو کی ڈالرز میں بکتا ہے کیونکہ بہار سے بن کے آتا ہے جو پچاس پچپن ہزار روپے کا بکتا ہے اس اوارڈ کی بدولت اگلے ایک دو مہینوں میں ماتر دو ہزار روپے میں ہمارے دیش میں اپلا بہتا ہے کسی سمیہ میں وہ خود جینے کی امید چھوڑ بیٹھے تھے پر انہیں بھی کسی نے راستہ دکھایا اور لیڈیس ان جنٹمنٹ آج ان کی سنسا کئی لوگوں میں جینے کی ایک نئی امید جگا رہی ہے امارسیوہ سنگم کو امارسیوہ سنگم کو امید چھوڑ بیٹھے تھے ایس اعر جندل پریسز مانت کیا جاتا ہے سلام کرنے والمارکرشن اس کے انترگر دو سانستان کو پرسکتا ہے اس کے انترگر دو سانستان کو پرسکتا ہے اس کے انترگر دو سانستان کو پرسکつا ہے شکریہ کہ شيئے علیہ وسلم is education with emphasis on moral upliftment under this category there are two winners who are going to be sharing the price money of rupees 1 crore equally our first winner ladies and gentlemen is Vivekananda Kendra Kanyakumari شکشہ اور سواست کے کشتر میں Vivekananda Kendra Kanyakumari کو education with emphasis on moral upliftment category میں SR Chindal Prize سے سمانت کیا جاتا ہے our next winner is also contributing and adding smiles to faces of the children Manavta ki misal SOS Children's Village of India ko education with emphasis on moral upliftment ki category میں SR Chindal Prize سے سمانت کیا جاتا ہے and moving now to our next category which is the exceptional social service under this category ladies and gentlemen we have two winners who are going to be sharing the prize money of rupees 1 crore and under this category our first winner is Bhagwan Mahavir Viklang Sahitya Samathi Jaipur I would like to invite Sri B. R. Mehta I.S. retired executive president and also Mr. Bhupinder Mehta joint secretary to kindly come and receive the award our next winner is Narayan Seva Sansthan ek aisi sanstha jo nirsvath bhavna se logo koi sewa kare we are honored to have Dr. Prashant Agarwal who is coming here to receive the award we have the next award which is the honorary award and the right contender for ladies and gentlemen for this award is someone who is an icon of our times someone who has literally changed the way we commute the metro man ladies and gentlemen as he is called Delhi metro today prevents about 30 tons of pollutants being led to the atmosphere and most importantly the Central Road Research Institute has computed that by carrying so many passengers safely comfortably it has been possible to prevent almost 180 deaths on the road every year now Delhi metro is just a government organization I wish to thank immensely the S.J. Foundation for recognizing a good work done by a good by a government organization thank you very much ladies and gentlemen our next category which is science technology and environment in this category our winner is someone who is not only the chief architect of supercomputers in India but someone who has also been working to empower the common man with the power of technology and thus bridging the digital divide Dr. Vijay Bhatkar ko science technology and environment category me S.R. Chindal prize se submanit kia jata hai our next category is peace social harmony and social development ladies and gentlemen in this category the undisputed winner is an organization that is working towards holistic development by promoting peace social harmony and social development they are preparing the youth in the remote area of the country to join the mainstream and to contribute towards nation building ladies and gentlemen we have Shri Satnarayan Bandhu the national chairman and managing committee member to with us to receive this prize money the award carries a cash prize of rupees one crore and ladies and gentlemen once again I would like to request you all to kindly put your hands together congratulating all the winners of today and we are sure that all of them are going to be becoming examples for the others to emulate SJ Foundation ने इस पुरसकार समारों को आयुजित � сторग समाजीक कार्यकताओं का होसला बढ़आया वहीं दूनिया को ये सभी दिया कि समाज के प्रतिकार करने वाले लोगों का संखर्ष कभी दर्थ नही जाता موسیقی